اسلام علیکم سٹوڈنٹس دعوت دینے شروع کی یعنی اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کفار نے آپ کو ترہ ترہ کے ظلم و ستم کیے اور ترہ ترہ کی تکلیفیں دی لیکن پھر بھی آپ نے ان تمام مظالم کا اور ان تمام تکالیف کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور دعوت اسلام جو ہے اس کو جاری رکھا اسلام کی تبلیغ جاری رکھا اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی حسدی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی حضرت خدیجہ کون تھی حضور کی زوجہ محترمات تھی سب سے پہلے ایمان لانے والی بیویوں میں سب سے پہلے کون ایمان لانے تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانیوں کو کم کرتی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اولین اسلام لانے والوں میں شامل تھے یعنی کہ پہلے پہلے شروع شروع میں جو لوگ ایمان لے کر آئے سب سے پہلے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ان میں حضرت ابو پکر صدیق حضرت حدیجہ حضرت بلال حضرت علی اور حضرت جید رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل تھے خفیہ دعوت اسلام پہلی وحی کے بعد تین سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے خفیہ طور پر یعنی کہ چھپ کر لوگوں کو دعوت اسلام دیتے رہے ایمان لانے کے بعد حضرت ابو پکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دوستوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بہت سے دوستوں کو مسلمان کیا جب حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی اسلام کی دعوت دی چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن عبی وقاس اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن زید وغیرہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے کون کون دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن عبی وقاس اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن زید نیکس دیکھتے ہیں تین سالوں میں مکہ کے بہت سے مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کر لیا خاندان والوں کو دعوت اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے خاندان کو دعوت اسلام دی تین سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا اور اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے پوچھا کہ اس مبارک کام میں کون میرا ساتھ دے گا اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جن کی عمر اس وقت دس سال تھی کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے بازو اگرچہ کمزور ہیں لیکن میں اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا حاضرین نے ان کی بات کا مزاق پڑایا حاضرین کہتے ہیں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پر کچھ بھی تقابت ان کو حاضر کرتے ہیں حاضرین حاضرین نے ان کی بات کا مزاق پڑایا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو گلے سے لگا دیا نیسٹ ہے اعلانیہ دعوت اسلام یعنی کہ دعوت اسلام کا کھولا کھولا اعلان کرنا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا سب لوگ کے سامنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ دعوت اسلام کا حکم دیا لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ سفا پر چڑھ کر لوگوں کو انچی آواز میں پکارا کوہ سفا کی چوٹی جو تھی کوہ سفا پر چڑھ کر لوگوں کو انچی آواز میں پکارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر تمام لوگ کوہ سفا کے سامنے جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے اکٹھا ہونے کے بعد فرمایا اے لوگوں اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لوگے کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی بھی کہے اور اس کو دھوں کی دھوں بھیان کرنا ہو تو اس کو انورٹیڈ کامار یعنی وآلہ وسلم میں لکھتے ہیں اے لوگوں اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لوگے اس پر تبھنے یک ضبان ہو کر کہا یعنی ایک ضبان میں کہا کہ ہاں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور آمین ہیں یا سادق کہتے ہیں سچ پولنے والے کو اور آمین کہتے ہیں اماندار کو کیونکہ آپ صلاح اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور آمین تھے کیونکہ وہ ہمیشہ کشب بولتے تھے اور لوگوں کی آماندھوں کی حفاظت کرتے تھے اور اس میں خیالت نہیں کرتے تھے اس لیے انہیں صادق اور امین کہا جاتا تھا اس پر آخر اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت کے اس کی وحدانیت نہیں کی اس کیلئے کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے نیکٹ ہے قرآن سن کر خاموش ہو گئے اور کوئی مقالفت یا تقدید نہیں کی ان کی اس کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کی یا اگر ارزاد نہیں کی یا تقدید نہیں کی لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے سوا تمام مابوتوں کو باطل قرار دیا مابوتوں کو ان کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان سے مابوت کیسے ہیں لوگوں نے اس دور میں عرب کے لوگوں نے بہت سارے گست بنا رکھے تھے ان کی پوجہ کرتے تھے کوئی سورج کو پوچھتا تھا کوئی گستوں کو پوچھتا تھا انہوں نے اپنے اپنے مابوت یعنی عبادت کرنے کے لئے چیزیں بنا رکھیں تھیں باطل قرار دیتیا انہوں نے چھوٹا قرار دیتیا اور ان کے ماننے والوں کو گمراہ بتایا اور کہا کہ جو لوگ ان کی بارت کرتے ہیں ان کو مانتے ہیں وہ غلط راستے پر ہیں گمراہی کے راستے پر ہیں تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب کا ابو لحق اور اس کی بیوی امہ جمیل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں بھر چڑھ کر ہوتا لیا آپ کے سچا ابو لحق اور آپ کی بیوی اس کی بیوی جو بھی سچا کی جو بیوی امہ جمیل تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھر چڑھ کر مخالفت کی یعنی کہ بہت زیادہ مخالفت کی ٹھیک ہے نیچ ہے اس کی بھڑی میں یعنی مشکل کی بھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ججہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاتھ دیا کہ مشکل کی اور پریشانی کی اس بھڑی میں اس وقت نے آپ کے ججہ حضرت ابو طالب نے آپ کا تاتھ دیا دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے رکا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کی دشمنوں کو آپ کی طرف آنے سے روکا اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کی اب آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل عام اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی خج کے دنوں میں یا تجارت کی غرضے جو لوگ مکہ آتے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں گتوں کی پوجہ سے منا کرتے خج کے دنوں میں اور تجارت کے لئے جو لوگ مکہ آتے تھے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں گتوں کی پوجہ سے روکتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے اور ایک خدا پر ایمان کی تلقین کرتے اس کے علاوہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلوں اور منڈیوں میں جاتے میلوں اور منڈیوں میں جہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا راشت ہوتا تھا مطلب ان جگہوں پر دعا کرتے تھے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے خفار مکہ خفار مکہ باہت سے آنے والوں کو آپ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے روکتے دیکھیں اس کا بھٹا اثر ہوتا اور لوگ اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے اثر ہوا اور لوگ اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے یعنی اس کی طرح اسلام کی طرف راغت ہونا اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے اس طرح آہستہ آہستہ بہت سے لوگ دارہ اسلام میں داخل ہو گئے یعنی کہ بہت سے لوگوں نے اسلام ہے وہ قبول کر دیا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس طبق کی ریڈنگ ہے وہ اچھا دیکھے سے پڑھ رہی ہے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی آپ نے اٹھا پر اس کی ریڈنگ ہے وہ اچھا دیکھے سے پڑھنی ہے اور پھر آپ نیکسٹ ہوئے آپ ہوں اس کی موسکر ہے وہ حل کرتے ہیں ہاں دی موسکر کا سوال نمبر ایک ہے پڑھیں اور دوس جواب پر ٹک لگائیں ٹھیک ہے دوس کا نشان لگائیں پہلا قصر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی حصری تھی کون ایمان لانے والی حصری تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے پہلی وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے کتنا رسہ دعوت دیتے رہے ایک سال تک دو سال تک یا تین سال تک آنکہ اس کا دوس جواب ہے تین سال تک دعاو دلیتے ہیں نیکس ہے خاندان میں سے آپ رلreat علیہ وسلم کا ساہ دینے کا اعلان کیا کس نے اعلان کیا تھا خاندان میں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جی اس کا دوسر جواب جو ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نیکسٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازاد کردہ غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لئے آئے کون سے تھی ازاد کردہ غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازاد کردہ غلام تھے اعلانیہ دعوت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پکارا کہاں پر پکارا تھا ہرہ تور یا کوہ سفا پر ہرہ کے فہاڑی پر ہرہ کے غار میں کوہ سفا پر یا پھر کوہ سفا پر کوہ سفا پر بکار آتی آزمائش کی اس گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چجا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا کون سے چجا نے دیا تھا ابو طالب نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ابو طالب ٹھیک ہے نیکسٹ وہ ہے دروس جملوں کے سامنے ڈال اور غلط جملوں کے سامنے ہائیں بھی کی ہے ٹھیک ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ نے اپنے دوستوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بہت سے دوستوں کو مسلمان کیا ٹھیک ہے یہ پروس ہے آپ لوگوں نے لیسن میں پڑھا تھا نا حضرت ابو بکر نے خود بھی اسلام کو بھول کیا اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دی ٹھیک ہے یہ ٹک ہے اس پر دروس کا نشان لگا دیں اور یہاں پر ڈال لکھ لیں ٹھیک ہے ڈال لکھ لیں یا پھر دروس کا نشان لگا دیں پانچ سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے تمام خاندان والوں کو دعوت پر بھلایا پانچ سال کے بعد ہمیں لیسن جب پڑھا تھا اس نے دکھا ہوا تھا کہ تین سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے تمام خاندان والوں کو دعوت پر بھلایا تھا ٹھیک ہے نیکس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چجہ ابو لہا مانس کی بیوی انہیں جمیر نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں بھرچت کر حصہ لیا لیسن میں پڑھا تھا یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چجہ ابو لہا اور اس کی بیوی انہیں جمیر نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں بھرچت کر حصہ لیا آتی ان کی اسی طرح سے دکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اس پر بھی درست کا نشان لگا دیں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلوں اور منڈیوں میں جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے یہ بھی درست ہے اس پر بھی ٹک انشان لگا دیں نیکس ہے کفار مکہ باہر سے آنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے روکتے ٹھیک ہے یہ بھی لیسن میں ہم نے پڑھا تھا دکھا ہوا تھا کفار مکہ باہر سے آنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے روکتے تھے ٹھیک ہے اس پر بھی درست کا نشان لگا دیں ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے اس چپٹر کی ریٹنگ اچھے لکے سے کر لی ہے امیدہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور ہم نے اس کی مشک ہے اس کا سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو ہے اس کے ایم سی ویوز اور اس کے غلط روش ہیں وہ سوال کر لی ہیں آپ لوگوں نے یہ بھی اچھے لکے سے یاد کرنے ہیں باقی مشک ہے وہ ہم لوگ اگلی ویڈیو میں حل کریں گے اللہ حافظ